بھارتی جہاز اور ہیلیکوپٹرز گرنا یا تباہ ہونا ایک عام سی بات بن چکی ہے لیکن اب بھارت کے برہموس میزائلوں کا آوٹ آف کنٹرول ہونا نہ صرف پاکستان بلکہ چین بنگلہ دیش سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ کہیں بھارت کے میزائل چوری تو نہیں ہو گئے تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہوا امریکی ریپورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ یقیناً دل دہلا دینے والا ہے بھارت برہموس میزائل روس کے ساتھ مل کر بناتا ہے بھارتی وزیر دفاع نے اوپن لی اس کا اعتراف کیا ہے اب روس یوکرائن کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے جس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ٹیکنیکل تعاون تاتل کا شکار ہو چکا اب اگر آپ یہ خبریں سنیں کہ بھارت کا میزائل چین پاکستان بنگلہ دیش نیپال بوٹان چلا گیا تو کوئی بات نہیں یہ سب کچھ ممکن ہے امریکی ریپورٹ میں ایک ایک چیز کو کلیئر کر دیا گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان سے معافی مانگتے ہوئے کیا کہا بھارت کے ہتھیاروں کی سیکرورٹی کا نظام کیسے ناکارہ ہو چکا ناظرین کچھ سال پہلے ایک امریکی ریپورٹ آئی تھی جس میں پاک بھارت جنگ کا ذکر کیا گیا تھا یہ ریپورٹ امریکی انٹیلیجنس ہر چار سال بعد امریکہ کے صدر کے لیے مرتب کرتی ہے اس ریپورٹ میں ممکنہ پاک بھارت جنگ کی وجوہات میں ایک وجہ بھارت کی طرف سے غلطی سے میزائل کا پاکستان آنا لکھا گیا تھا جیسا کہ بھارت کا براموس میزائل دس مارچ کو پاکستان آیا اس ریپورٹ سے ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ امریکہ بھارت کے ہتھیاروں کے سیکرورٹی نظام سے اچھی طرح واقف ہے لیکن دوستو اب کی امریکی ریپورٹ میں جو دعویٰ کیا گیا وہ بہت خطرناک ہے ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ بھارتی وزیر دفاع نے کیا کہا ناظرین بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے گزشتہ عفت غلطی سے پاکستان میں میزائل آنے کو بھارت کی غلطی قرار دیا راجنات سنگھ نے فوج کو اتھیاروں کے نظام کے آپریشنز دیکھ پھال اور معاینے کے لیے اپنے انتظامی طریقہ کار کا جائزہ لینے کا حکم جاری کر دیا کیونکہ امریکی ریپورٹ میں روس یوکرائن جنگ کی وجہ سے بھارتی میزائلوں کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس پر بھارت کے پانچ ہمسایہ ممالک کو شدید تشویش ہے راجنات سنگھ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہم اپنے اتھیاروں کے نظام کی حفاظت اور سیکیورٹی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اگر کوئی کوتاہی پائی گئی تو اسے فوری طور پر دور کیا جائے گا بھارت نے غلطی سے ایک میزائل چھوڑا جو معمول کی دیکھ بال اور معاینے کے دوران گزشتہ بودھ کی شام سات بجے کے قریب پاکستان میں گرا راجنات سنگھ نے کہا کہ اس واقعے پر افسوس ہے تاہم ہمیں اس بات پر اتمنان ہے کہ حادثے کی وجہ سے کوئی زخمی نہیں ہوا بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ براہموس سپرسونک میزائل کا ایک غیر مسلح پریکٹس ورژن بھارتی فضائیہ کی خفیہ سیٹلائٹ بیس پر معاینے کے دوران غلطی سے پاکستان میں فائر ہو گیا تھا بھارتی وزارت دفاع کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ میزائل کی رفتار وہی تھی جو کسی تصادم کی وجہ میں ہونی چاہیے لیکن بعض عوامل نے اس بات کو یقینی بنانے میں کردار ادا کیا کہ پہلے سے تیہ شدہ کوئی بھی حدف خطرے سے باہر رہے رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ ایک مشکی میزائل تھا اس لئے اس میں کوئی وار ہیرز نہیں تھے رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت نے پاکستان کو اس حادثاتی فائرنگ کے فوراں بعد اطلاع دی تاہم پاکستان نے کہا کہ بھارت اس حادثاتی لانچ کے بارے میں اسلام آباد کو فوری طور پر متعلق کرنے میں ناکام رہا اور آئی ایس پی آر کی جانب سے واقع کا اعلان کرنے اور نئی دہلی سے وضاعت طلب کیے جانے تک انتظار کیا گیا بعد ازام بھارت نے اس واقع کو تسلیم کرتے ہوئے اسے تقنیقی خرابی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ واقع پر آلہ سطح کی عدالتی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے پیش کردہ سادہ وضاعت کو مسترد کر دیا تھا اور اصل حقائق جاننے کے لیے واقع کی مشترکہ تحقیقات کی تجویز دی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے جرمن ہم منصب اور اقوام متحدہ کے سیکرری جنرل انتونیو گویتریس کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھایا ناظرین قومی سلامتی کے مشیر محید یوسف نے بھی اس واقع کے تناظر میں دہلی کے حساس ٹیکنالوجی کو سنبھالنے کی صلاحیت پر سوال اٹھایا تھا اور دنیا سے اس بات پر غور کرنے پر زور دیا کہ کیا بھارت اپنے جوری ہتھیاروں کے نظام کی حفاظت اور سیکرریٹی کو یقینی بنانے میں کامیاب رہا ہے بھارتی حکومت کے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے انہوں نے نو مارچ کے واقعے کے حقیقی وجوہات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ایک دانستہ لانچ تھا یا جان بوجھ کر کی گئی کوئی اور حرکت تھی ناظرین امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسے ایسے کوئی شواہد نہیں دیکھے جو یہ ظاہر کریں کہ غیر مسلح سپرسونک بھارتی میزائل کا پاکستان میں گرنا حادثہ نہیں تھا دان اکبار کی ریپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے دان کو بتایا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ حادثے کے علاوہ کچھ تھا جب ان سے سوال گیا گیا کہ کیا بودھ کو ہونے والی دراندازی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں مزید بیان کے لیے ہم آپ کو بھارتی وزارت دفاع سے رجوع کرنے کا کہتے ہیں مزید پوچھے جانے پر امریکی ترجمان نے بھارتی بیان کا کچھ حصہ دوبارہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نو مارچ دوزار بائس کو معمول کی دیکھ بال کے دوران ایک تقنیقی خرابی کی وجہ سے ایک میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا معلوم ہوا ہے کہ میزائل پاکستان کے ایک علاقے میں گرا یہ واقعہ جہاں انتہائی افسوسناک ہے وہیں یہ بات بھی قابل اتمنان ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی دفتر خارجہ کا اس معاملے پر مزید کوئی بیان نہیں ہے ناظرین پاکستان ایک پر امن ملک ہے ہمیں پر امن رہنے دیا جائے بھارت سے ایک سپر سونک میزائل دو سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پاکستان میں گرا یہ کیسا ملک ہے کہ جس کا میزائل چل گیا اور وہ تین دن بعد وضاحت کر رہا ہے گزشتہ روز پاکستان نے بھارت کی جانب سے پاکستان کی حدود میں گرنے والے میزائل کی تصدیق کرنے کے ایک روز بعد نئی دیلی سے سوال کیا تھا کہ اتفاقی طور پر فائر ہونے والے میزائل کے بارے میں فوری آگاہ کیوں نہیں کیا گیا بھارت کی معمولی وضاحت سے اس معاملے کی تشفی نہیں ہو سکتی ناظرین امریکی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسے ایسے کوئی شواہد نہیں دیکھے جو یہ ظاہر کریں کہ غیر مسلح سپر سونک بھارتی میزائل کا پاکستان میں گرنا حادثہ نہیں تھا ڈان اکبار کی ریپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے ڈان کو بتایا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ حادثے کے علاوہ کچھ تھا جب ان سے سوال گیا گیا کہ کیا بدھ کو ہونے والی دراندازی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں مزید بیان کے لیے ہم آپ کو بھارتی وزارت دفاع سے رجوع کرنے کا کہتے ہیں مزید پوچھے جانے پر امریکی ترجمان نے بھارتی بیان کا کچھ حصہ دوبارہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نو مارچ دوزار بائس کو معمول کی دیکھ بال کے دوران ایک تقنیقی خرابی کی وجہ سے ایک میزائل حدثاتی طور پر فائر ہوا معلوم ہوا ہے کہ میزائل پاکستان کے ایک علاقے میں گرا یہ واقعہ جہاں انتہائی افسوسناک ہے وہیں یہ بات بھی قابل اتمنان ہے کہ حدثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی دفتر خارجہ کا اس معاملے پر مزید کوئی بیان نہیں ہے ناظرین پاکستان ایک پرامن ملک ہے ہمیں پرامن رہنے دیا جائے بھارت سے ایک سپرسونک میزائل دو سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پاکستان میں گرا یہ کیسا ملک ہے کہ جس کا میزائل چل گیا اور وہ تین دن بعد وضاحت کر رہا ہے گزشتہ روز پاکستان نے بھارت کی جانب سے پاکستان کی حدود میں گرنے والے میزائل کی تصدیق کرنے کے ایک روز بعد نئی دیلی سے سوال کیا تھا کہ اتفاقی طور پر فائر ہونے والے میزائل کے بارے میں فوری آگاہ کیوں نہیں کیا گیا بھارت کی معمولی وضاحت سے اس معاملے کی تشفیر نہیں ہو سکتی